اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسارت پروین اور آپ دیکھنے پروینس کچن تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایسی ٹرک لائیں ہوں جس سے آپ بہت آسانی سے جلدی اور کم سمیں میں کھانا بنا سکتی ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ٹرک کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہے تو چکن یہاں پہ میں نے دو کےچی دیا تھا اور اسے ایک دن پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں سے میں نے تھوڑا سا چکن نکال دیا جتنا مجھے چاہیے جتنا مجھے بنانا ہے میں نے اتنا چکن باہر نکال دیا ہے اور اس چکن کا مسالہ بھی میرے پاس پہلے سے ریڈی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسا ہوا مسالہ ہے تو یہ مسالہ میں نے پورا پیس کے فروزن کر کے رکھا ہوا ہے جب بھی مجھے کوئی ڈیش بنانی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا نکال کے بنا لیتی ہوں اس سے یہ آسانی رہتی ہے کہ اگر آپ کو جلدی سے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ فوراں وہ چیز بنا سکتی ہیں تو یہاں پہ گیس ہم نے آن کر دی ہے اور تیل ہمارا پہرے سے گرم تھا تو ہم نے بند کر دیا تھا اور اسے ہم نے پھر سے آن کر دیا ہے سب سے پہلے ہم جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے جو میں نے نکالا ہوا تھا اسے میں فرائی کروں گی اب دیکھتے جائیے گا کہ یہ ریسپی کتے جلدی بنے گی اور کتنی آسانی سی یہ ریسپی ہو جاتی ہے تو چکن فرائی ہو رہا ہے اور چکن کو آپ کو ایک دم ہائی فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ اس کا ایک ویزن ہے کہ اگر آپ اسے سلو پہ کریں گے تو یہ پانی چھوڑنے لگتا ہے اس لئے آپ کو تیز فلیم پہ ہی اسے فرائی کرنا ہے تو چکن لگ بگ ہمارا آدھا فرائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن پورا فرائی ہو گیا ہے اور گیس کو ہم بند کریں گے اور اسے نکال لیں گے یقین مانیے جب اس انداز میں آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کی ریسپی بہت جلدی بن جائے گی آپ پہلے سے ہی پریپریشن کر کے رکھیں اور پھر ریسپی بنانے میں آپ کو کوئی مشکلات نہیں آئیں گی تو یہاں پہ میں نے مسالہ ایک دن پہلے ہی سارا ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا مسالہ میرے پاس ریڈی کر کے رکھا رہتا ہے جب بھی کوئی چیز کوئی ڈشن مجھے بنانی رہتی ہے تو میں فوراں بنا لیتی ہوں یہ مسالہ آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کی آپ بٹر چکن بنائیں یا لبابدار چکن بنائیں یا گریوی والا کوئی بھی چکن آپ سبزی میں بھی یہ مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو چکن ہم نے فرائی کی کر لیا ہے اور یہ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے گریل سٹینڈ تو اسے میں تھوڑا سا سموکی لک دینے کے لیے اس گریل پہ رکھ کے گریل کروں گی تاکہ جب میں تھوڑا گریوی بھی بناوں گی اور تھوڑا فرائیڈ بھی رکھوں گی تو یہ میں گریوی میں بھی ڈالوں گی تھوڑا سا اسے ایک سموکی سا ٹیکسچر آتا ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت لازیز ہوتا ہے یہ جو میں نے گریوی بنائی تھی کم سے کم تین سے چار لوگوں کی گریوی تیار ہوئی تھی اور بہت آرام سے سب نے کھالی تھی تو آپ کو جتے لوگوں کے لیے بنانا ہے اتنی گریوی لے کے اور اس گریوی کو بنا سکتی ہیں کوئی بھی آپ گریوی بنائیے چاہے بٹر چکن بنائیں چاہے چنگیزی چکن بنائیں کوئی بھی چکن یہ گریوی ہر چکن میں استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو اس گریوی کی ریسپی چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا تو گریوی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ ایک بیچ میرا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں گریل کر رہی ہوں تو یہ ایک بیچ میں نکال رہی ہوں دوسرا بیچ اس کے اوپر رکھیں گے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی فریش نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے آپ مجھے کامن برکس میں اپنی رائے ضرور بتائے کہ آپ کو کیسی ریسپی چاہیے کیا چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو یہ والا بیچ بھی میرا ہو چکا ہے اور اسے بھی میں نکال لے ہوں تو سارا ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ تیار ہوا ہے تو کم سے کم یہ میری ریسپی دس سے بارہ منٹ میں تیار ہو گئی تھی یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر ڈالا ہے گریوی کے لیے اور ایک چم میں زیرہ ڈالا تھا ٹیبل سپون اور سوری ایک چمچ نہیں ہے یہ ٹی سپون آدھا میں نے ڈالا تھا اور لسن آدھا ٹیبل سپون اور گارلک آدھا ٹیبل سپون جس کونٹیٹی میں آپ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دو میڈیم سائز کی پیاس ڈالی ہری میچھ بھی تھوڑا کٹ کے ڈال دیا تھا ہم نے اس میں ٹیخہ آپ اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں لال میچھ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور ایک ٹی سپون کی قریب کیونکہ میرینیشن میں بھی میں نے میچھ ڈالی ہوئی تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ میچھ آپ اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں نمک اور میچھ سب کا الگ الگ کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کون کتہ کھاتا ہے اور یہاں پہ دھنیا پاورڈر میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے مسالہ بھون گیا ہے اور ہم نے اس میں گریوی جو ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اس گریوی کو آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ ایک دو مہینہ تک بھی رکھیں گے تو یہ گریوی چل جاتی ہے آپ فروزن کر کے اس گریوی کو رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو پکانا ہو اس سے چار پچ گھنٹا پہلے ہی اس کو نکال دیں اور اس میں میں نے دو چمچ دہی بھی ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے سواد انسار لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ایک دم ہارا بھون چکا ہے کیونکہ گریوی بھی ہماری ایک دم بھونی ہی ہوئی تھی اس لئے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور تھوڑے پیسز ہم نے گریوی میں ڈال دیے اور تھوڑے پیسز ہم نے ایسی ہی رکھ دیے ہیں اب اس میں ڈالیں گے پانی کریب ایک کب پانی ڈالیے اور اسے پانچ منٹ کے لیے چڑھے رہن دیجئے تاکہ جو مسالوں کا فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے اس میں ایڈ کر یہ ایک چمچ ٹی سپون کسوری میتھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے پانچ منٹ ہم نے اسے اور ڈھک کے رکھ دیا تھا اور ہماری گریوی ایک دم ریڈی ہو چکی اور یہاں فرائیڈ چکن بھی رکھا ہوا ہے انین کے ساتھ ہم نے اسے گرانیچ کر دیا ہے اور اب ہمڈی شاوٹ کرتے ہیں اور اتنے کم ٹائم میں دیکھا آپ نے چکن گریوی بھی تیار ہو گئی یہ فرائیڈ چکن بھی تیار ہو گیا کم سے کم بارہ منٹ لگیں ہم کو یہ ریسپی بنانے میں اور گرانیشنگ کریں گے اس گریوی کے اوپر کریم کے ساتھ آپ فرش کریم بھی لگجئے باہر کی یا گھر کی کوئی بھی کریمی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے گھری پہ رکھی ہوئی تھی تو ہم نے اس پہ گرانیشنگ کر دیا چکن فرائیڈ کو کھائیے اور کولڈرنگ پیکنگ جائے کریے اور گریوی کا سالن کسی بھی نان روٹی یا کسی بھی کولچے کے ساتھ کسی چپاتی کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا ہماری ریسپی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے تو ملتی ہوں آگلیو ریسپی میں فریش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی